بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بلبل سٹوڈیو کیا آپ بھی رمضان میں نیند کی کمی کا شکار ہیں تو جانئے اس ویڈیو میں نیند پوری کرنے کے آسان طریقے جن پر عمل کر کے ہم نیند کو مناسب حد تک پورا کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں رمضان میں نیند پوری کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے جو افراد جوب پر جاتے ہیں خاص طور پر وہ نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں جس کے باعث وہ مختلف صحت کے مسائل سے بھی دو چار رہنے لگتے ہیں اچھی نیند صحت کے لیے انتہائی اہم ہے اور اگر نیند کے معامول میں خلل پیدا ہو جائے تو انسان سردرد غنودگی اور بیچینی میں مبتلا رہتا ہے رمضان کے دنوں میں نیند کے اوقات میں تبدیلی آتی ہے بالخصوص کچھ لوگوں کو افطاری کے بعد نیند نہیں آتی اور سہری تک جاگتے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کے اوقات میں اچانک تبدیلی دن میں آپ کے کام کو متاثر کر سکتی ہے انسانی جسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا کھانا پینا اور نیند پوری کرے ہم جو کھائیں گے اسی کے اثرات ہمارے جسم میں ظاہر ہوں گے ان تینوں میں کمی کی وجہ سے جسم میں تھکاوت غنودگی اور چڑ چڑاپن پیدا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی جسم میں ہارمونز کو بھی متاثر کرتی ہے جب نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کی بھوک میں اضافہ ہوگا جو روزے کی حالت میں پریشانی کا باعث ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں کتنے گھنٹے نیند کریں اگر آپ صبح صویرے آفس جاتے ہیں تو نمازِ عشاء کے بعد سہری تک کم مز کم چار گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں اور سہری اور نمازِ فجر کے بعد دو گھنٹے کی نیند سے رات بھر کی نیند کا دورانیاں کم مز کم چھ گھنٹے ہو جائے گا دوسری جانب گھریلو خواتین سہری کے بعد کم مز کم پانچ گھنٹے اور افطاری کے بعد کم مز کم چار گھنٹے کی نیند پوری کر سکتی ہیں اس سے نیند کا زیادہ سے زیادہ دورانیاں نو گھنٹے ہو جائے گا جس طرح گھریلو خواتین کھانے پینے کو اولیت دیتی ہیں اسی طرح نیند کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد ہیں کہ جو لوگ اچھی نیند لیتے ہیں وہ دن میں کم کھاتے پیتے ہیں اس لیے روزے کے دوران اچھی نیند آپ کے کھانے کی خواہش کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے اکثر افراد کو نیند کی کمی کے باعث چڑچڑاپن اور شدید غصہ آتا ہے اور کچھ لوگ نیند کو ٹکڑوں میں پورا کرتے ہیں جس سے ہمارے بائیولوجیکل نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نیند کا پیٹرن ٹھیک رکھیں افطار کے فورا بعد نہ سوئیں بلکہ رات کو دس سے تین بجے تک سونے کی عالت بنائیں غزہ کا خیال رکھیں نیند اور غزہ کا تعلق انتہائی اہم ہے افطار میں زیادہ چینی یا چربی والی غزاؤں کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ ان کو حضم کرنے کے لیے جسم کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جس سے نیند متاثر ہوتی ہے سونے کے وقت سے چند گھنٹے قبل چائے یا کافی کے استعمال سے گریز کریں تاکہ پرسکون نیند ممکن ہو سکے ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آن رکھیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بہت شکریہ اللہ نے کے بعد